بہت اہم بات یہ ہے کہ آج ستائیس فروری ہے بھارت جس کیفیت سے گزر رہا ہے تو دشتہ سال بھی وہ اسی رسوائی سے گزر رہا تھا جب پاکستان نے اپنے وجود پہ بھارتی حملے کے خلاف بھرپور جواب دیا تھا تمام وعدے جو بھارت پاکستان نے اپنے عوام کے ساتھ کیے تھے کہ بھارت نے اگر کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے گا موہ توڑ سے بڑھ کے جواب دیا گیا تھا اور بھارت کے پاکستان کے اندر گھشنے والے تیاروں کو مار گرایا تھا پاکستان ائر فورس کے شاہینوں نے پاکستان کی ائر فورس کی یہ کارروائی دنیا کی ائر فورس کی کارروائیوں میں ایک شاندار کارروائی تھی جس میں بھارت کے میک ٹوئنٹی ونڈ ایس سیو ٹوئنٹی کو گرایا گیا تھا اور اس دوران بھارت کا پائلٹ ابھی لندن پکڑا گیا تھا پوری دنیا میں بھارت کی بدترین یہ رسوائی ہوئی تھی اور اس دوران بھارت میں خلبلاہٹ ہوئی تھی جس کے دوران بھارت کی افواج نے خود اپنے ہیلیکاپٹرز بھی گرا لیے تھے بہت ہی تلملاہٹ بہت ہی گبرات کا عالم تھا اور پاکستان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا کہ اگر اس کے خلاف مہم جوئی ہوئی تو وہ اس کو کسی صورت میں نہیں بخشے گا اور آج ستائیس فروری کو پورے پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے وہ دن بہت ہی شالو شاکت سے بنایا بہت وقار کے ساتھ بنایا اور ایک بار پھر غیر متزلزل اظہار کیا اعتماد کا اپنی افواج پر اور اس کی چوکسی پر اور اس کی کیپیسٹی پر آج کے دن اس دن کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا نئے دیریکٹر جنرل انٹر سرویس پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے نئے سربرا میجر جنرل بابر افتخار نے آج انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بہت پورے اعتماد انداز میں پاکستان کی افواج کا پیغام بھی دیا اور ستائیس فروری کی اہمیت بھی بتائی انتہا پسند بھارتی قیادت نے پچیس سو چھبیس فروری کی درمیانی شب ایک ناکام اور بزدلانہ کاربائی کی پاکستان نے جواب میں دن کی روشنی میں نہ صرف دشمن کو بھرپور محصر جواب دیا بلکہ اس کے دو لڑاکہ تیارے بھی مار گرائے اور ان کا ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابی نندن گرفتار ہوا ستائیس فروری کا دن اب ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو بجاہ طور پر فخر ہے جنرل بابر افتخار نے آج اپنی پریس کارفرنس میں ایک باب پھر بھارت کو یقین دلایا اور بھارت کو متنبہ کیا کہ لائن اپ کنٹرول پر صورتحال قراب کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کا اسی انداز میں اسی انداز کا مو توڑ جواب دے گا جیسا کہ اس نے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو دیا تھا ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش سے بہو بھی آگاہ ہیں ہماری مشرقی سرحد پر ہمیں بھارت کی طرف سے لگتار خطرات درپیش ہیں اپنی بوکھلاہٹ میں اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کی سبل اور ملٹری قیادت اسے بہو بھی آگاہ ہے بھارت کی سبل اور ملٹری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ملٹری بلڈ اپ کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے ان انٹینڈڈ اور ان کنٹرولیبل کونسیکونسز ہوں گے اگر پاکستان کی سلامتی اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنگ کیا گیا تو افواج پاکستان کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گی ہماری کیپیبلیٹی اور ریزولف کو ٹیسٹ نہ کیا جائے ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے تھی بہت ہی پورا عظم متنبع کیا میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پہلی پریس کارفیس میں بھارت کو کہ اگر ایک اور مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے افوام اور افواج پاکستان ایسا جواب دیں گے جیسا کہ ستائیس فروری کو دیا اور اس سے کہیں زیادہ اور وہ جواب وہ ہوگا جسے کوئی سمحان نہیں سکے گا بھارت کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اس پاکستان کی افواج کے جواب کو سمحان سکے کبارشل بیک